السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں نام ہے سید صاحب قادری تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں پیدا کیا آل حسن سے تعلق ہے پھر آگے حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آل سے ہوں اس لیے قادری ہوں والد صاحب کا نام سید شاہ یوسف الدین قادری دادا کا نام سید شاہ صدر الدین قادری ان کے والد کا نام سید شاہ منیر الدین قادری اور اس طرح سلسلہ نصب چلتا ہے کچھ اپنے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دوں کہ پیدائش میری ہے 1979 کی تو جون کے مہینے میں تو بس ابھی حال ہی میں اللہ کے فضل و کرم سے 40 سال کا ہوا ہو تو تھوڑا سا اور اپنے ایک جنریشن پہلے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں والد صاحب ہمارے وہ ان کی پیدائش ہے اور انگباد کی اور والدہ کی پیدائش ہے حیدرباد دکن کی میں پیدا ہوا پاکستان میں ہمارے والد صاحب کے والد صاحب یعنی کہ ہمارے دادہ صاحب جو سید شاہ صدر الدین قادری ہیں اللہ تعالی نے ان کو دین میں بھی کمال دیا تھا اور دنیا بھی امور میں حکمت سے تعلق تھا اور اللہ تعالی نے اور علوم سے بھی نوازا تھا قادریہ سلسلے میں اور جشتیہ سلسلے میں بیعت تھے اور اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا بڑا فضل کیا ان کی پیدائش اور انگباد کی تھی اور ہمارے جو دادی ہیں ان کی پیدائش مہراشتر کی ان کا تعلق سیوگاؤں سے تھا اور ادھر ہمارے دادہ کا تعلق اور انگباد سے ہمارے والد بھی اور انگباد میں پیدا ہوئے والدہ کا جہاں تعلق ہے تو ہمارے نانا جو ہے ان کا تعلق مدراز سے تھا چنے سے جس کو آج چنے کہا جاتا ہے اور نانی کا تعلق حیدرباد دکن سے تھا تو بہرحال اس طرح جو ہے روٹس میری ہندوستان کے ان بہت سارے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے ہندوستان یا انڈیا کے اس قطعے میں جسے آپ ساؤت انڈیا کہتے ہیں یا ہمارے جو عباؤ اچداد ہیں جو پرک ہیں پرک ہیں وہ ملتان سے تشریف لائے تھے یہاں پر اور انگزیب کے زمانے میں جب اس نے اورنگ آباد شہر بنایا تھا اور اپنا دارو الخلافت دہلی سے اورنگ آباد منتقل کیا تھا تو یہی وہ زمانہ تھا کہ شاہ ولی جو ہمارے جدہ امجد ہے ان کو آپ شاہ ولی اللہ سے نہ کنفیوز کریں وہ اور ہیں اور شاہ ولی اور ہیں تو ان کو اورنگ زیب نے لاکر ملتان سے ان کا متقد تھا تو پھر اورنگ آباد میں بس آیا تھا اور پھر اورنگ زیب کے زمانے سے یہی بس گئے تو ان سے پہلے کہ جتنے بھی عباؤ اچداد ہیں وہ ملتان میں دفن ہیں اور پھر ان کے بعد کہ جو عباؤ اچداد ہیں وہ اورنگ آباد میں یا پھر آخری دور میں ہیدر آباد آئے تو ایک آت پیڑی شاید ہیدر آباد میں چند ہی لوگ ہوں گے لیکن زیادہ تر خاندان آج بھی اورنگ آباد میں آباد ہیں بارال ہیدر آباد کا فال ہوا اس کے بعد پاکستان آئے تو پاکستان منتقل ہوئے ہمارے دادا کا انتقال تو وہیں ہوا ہیدر آباد میں وہ پاکستان نہیں آئے 1967 میں میری پیدایش سے تو بہت پہلے میں نے تو نہ اپنے دادا کو دیکھا نہ اپنے نانا کو دیکھا البتہ دادی اور نانی کو دیکھنے کا موقع ملا مجھے تو بہرحال اس طرح جو ہے وہ پاکستان آئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد میں 1979 میں پیدا ہوا والد صاحب کام کے سلسلے میں پہلے تو پاکستان میں ہی کام کرتے رہے میرے نانا بھی سیول انجینئر تھے تو بہرحال والد صاحب کام کے سلسلے میں 1974 میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس چلے گئے جہاں پہ شارجہ دبائی وغیرہ ہے تو وہاں پہ بہت کام تھا اس زمانے میں تو والد صاحب کا بھی تعلق جو ہے وہ دینیات سے تو تھائی دادا کی وجہ سے پھر آپ سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے اپنے شیخ کے تو بہرحال پھر اس کے بعد وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس آگئے میں اپنے بچپن میں جایا کرتا تھا وہاں پر پھر اس کے بعد میں بھی وہیں ہم بھی بچپن ہی تھا وہیں ہم منتقل ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ابتدائی تعلیم پاکستانی سسٹم میں ہوئی وہاں پر لیکن عربی زبان سے متعارف میں وہی پر ہوا تو میں نے عربی زبان خلیج کے عربوں سے سیکھی تو جو میرے فلسطینی اور میرے مصری اور لبنانی اور سیرین دوست ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہاری عربی میں خلیجی ٹچ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں خلیج میں بہت براؤٹ اپ ہوا تو وہی میں نے عربی زبان سیکھی والد صاحب کے ایک دوست تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ والد صاحب کی مغفرت فرمائے تو ان کے ایک دوست تھے فلسطین سے ان کا تعلق تھا نام تھا ان کا شیخ علی عبدالحادی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پر تو ان سے میں نے بہت تعلیم حاصل کی ابتدائی تعلیم جو ہے ان سے حاصل کی بلکہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں ایک تعلیمی سلسلہ تھا میں پرائمری سکول میں تھا کہ میں یو اے ہی چلا گیا اور پھر وہاں پہ میں نے اپنی پرائمری سکول کمپلیٹ کیا میڈل سکول جسے آپ آٹھویں جواد کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کیا پھر ہائی سکول جسے آپ انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کیا تو اس دوران میں حضرت علی عبدالحادی سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا ہائی سکول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا بڑا فضل کیا میں گرہگار آدمی مجھے حج پہ بھیج دیا اٹھارہ سال کی عمر تھی میری اور اکیلے ایک قافلے کے ساتھ حج پر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اس سفر میں بہت سیکھنے کو ملا اور بہت ساری چیزوں سے ایکسپوجر ہوا زندگی میں ایک تبدیلی آئی اور عربی زبان سے تو مجھے شروع سے شغف تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے عالی تعلیم کے لیے میں امریکہ آ گیا یہاں پر آ کر میں نے بیچلرز کیا کمپیور سائنس میں ماتمیٹکس میں پھر میں نے ماسٹرز کیا کمپیور سائنس میں اور اس کے بعد میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروفیشن میں آیا پھر اس کے بعد ٹیچنگ میں آیا اور جب میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ پروفیشن میں کام کر رہا تھا جس کو آپ ڈیویلپمنٹ ورک کہتے ہیں تو اسی زمانے میں پڑھانے کا بھی شوق ہوا تو پڑھاتا بھی تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اب سے آپ سمجھ لیں پندرہ سولہ سال پہلے ٹوٹلی ٹرانزیشن کر لیا اپنے آپ کو پڑھانے میں تو آئی بیکیم آپ جیسے کہتے ہیں پروفیسر آف کمپیور سائنس اسی زمانے میں پھر میں نے اپنا سیکنڈ ماسٹرز کیا بزنس ایڈنسٹریشن میں تو اس طرح جو ہے یہ تعلیم کا سلسلہ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا اور جب میں نے پندرہ سولہ سال پہلے اپنے آپ کو اس طرف رائج کیا کہ اب میں ٹوٹلی پڑھانے کی طرف جانا چاہتا ہوں تو اس زمانے میں انسان اپنے خاندان کے بارے میں معلومات کرتا ہے تو آئی کیم ٹو نو کہ میں اپنے خاندان میں فورت جنریشن آف ٹیچرز میں سے ہوں مثال کے طور پہ میری جو والدہ ہیں ان کے نانا یعنی میری نانی کے والد وہ بھی پروفیسر تھے اور میری نانی کی بہنوں میں میری نانی کی ایک بہن جو ہے وہ بھی ٹیچنگ سے وابستہ تھی وہ بھی ٹیچر تھی اور ہیدر آباد میں وہ پڑھاتی تھی گرل سکول میں یہ میں بات کر رہا ہوں پری پارٹیشن نائنٹین فورٹی ایٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں سٹینلی گرل ہائی سکول ایک ہیدر آباد میں سکول ہے وہاں پر وہ پڑھاتی تھی پھر پاکستان آئی انہوں نے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا اور پھر میری والدہ وہ بھی پڑھاتی تھی ان کی بہنیں بھی پڑھاتی تھی یہاں تک کہ جب ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ سے شادی کی تو جس علاقے میں وہ موو ہوئے کراچی میں بیسکلی رہائش تھی ہماری تو کراچی میں ہی میں پیدا ہوا تو وہاں پر میں بات کر رہا ہوں 1969-1970 کی تو نئی ڈیولپمنٹ تھی تو جس علاقے میں موو ہوئے وہاں پر بہت چھوڑے چھوڑے سے مکان تھے اور لوگوں میں تعلیم کا رجحان نہیں تھا اور سکول کوئی نہیں تھا تو چونکہ والدہ کا بیک گراؤنڈ تھا تعلیم کا تو والد صاحب نے گھر میں ہی ایک سکول کھولا فری اپنے گھر میں سیٹ اپ کیا تو والدہ اور ان کی بہن نے مل کر پھر وہ سکول چلاتے تھے اور کچھ اور لوگ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے لیکن ان دونوں کا ٹیچنگ لائن میں ذرا ایکسپیرینس تھا تو اس طرح تعلیم کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہاں پر ایک سکول کھل گیا تو پھر وہ بچے جو ہے وہ ان سکولوں میں چلے گئے تو پھر گھر میں سکول ہم نے بند کر دیا تو یہ میرے پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں ساری جو میں نے سنی آپ تو پہنچا رہا ہوں خیر بارالت و تعلیم جو ہے وہ شاید یوں رگوں میں سرائیت کر گئی پھر اس کے بعد جب اس چھوٹے سے علاقے میں میں موگ ہوا مجھے یاد ہے یہ شہر ہے اور اس وقت بھی شہری تھا اور یہاں پر کوئی ستر پچھتر ہزار لوگ رہتے تھے آپ کو حیرانی ہوگی اگر آپ انڈیا پاکستان سے ہیں کہ ستر پچھتر ہزار لوگوں کا شہر تو یہاں پر ایک مسجد تھی جو پچھلے ایک تو وہاں پر ایک سکول ویکنڈز کے اوپر بچوں کو تعلیم دینے کا ایک سلسلہ تھا تو اس میں جڑا میں اور اس کے بعد بچوں کو تعلیم دینی شروع کی میں نے کچھ بیک گراؤنڈ تھا میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں نا والد صاحب نے گھر میں جو ایک ماحول بنایا تھا اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ دین کی طرف رغبت ہوئی مجھے یاد ہے کہ میں ساتھویں آٹھویں جماعت میں بھی نہیں تھا میں اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بخاری شریف کا دورہ کرنا اور سیرت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن حشام کی وہ پڑھنا مجھے سیوند کلاس میں سمر ویکیشن میں اسلامیات کے ٹیچر نے ایک ہومر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخدس کے اوپر آپ کچھ پلک کر لے کر آئے تو مجھے یاد ہے مجھے وہ اتنا پسند آیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک کام ہوتے ہیں کہ سیرت ابن حشام اگر آپ نے دیکھی ہو ہمارے گھر میں تھی اس کا پورا والیوم ون میری عمر اس وقت ہوگی شاید گیارہ یا بارہ سال پورا اس کا والیوم ون میں نے سمرائز کر کے پیرافریز کر کے وہ سمر میں کیا تھا تو اور ماشاءاللہ ویری اپریشیٹیف کہ ایک بچے نے اتنا اس میں کام کیا ہے اور اس عمر میں بہت ساری باتیں آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے کام جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کا ایک پلان ہے اس پلان میں وہ ہمیں رکھتا ہے اور پھر دعا کرو کہ اس پلان میں ہم سے کچھ ایسا کام ہو جائے جو قابل قبول تو اس کے بعد بہرحال میں کام کرنا شروع کیا اور اس کے بعد اللہ نے عزت دی میں دین آف اسلامک سٹیڈیز بن گیا اسی زمانے میں مسجد میں ضرورت پڑی تو اللہ نے عزت دی اور میں نے عید کا خطبہ دیا پھر اس کے بعد جمعہ کے خطبے دینے شروع کیے اچھا اس سے پہلے ہمارے دوست حباب ہم ساتھ ملتے تھے جو نئی کمیونٹی تھی تو اس کے اندر جو ہے ایسی دین پہ بات ہوتی تھی میں ہم کو کبھی کوئی قصہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کوئی بات اور اس طرح کوئی بات کہتا تھا تو ان لوگوں کو اچھا لگتا تھا تو چند فیملیز نے مل کے ریسائٹ کیا کہ ہم کیوں نہ ہر ہفتے یا ہر پندرہ دن میں ملیں اور دین پر کچھ بات ہو تو اس طرح ہم نے شروع میں تفسیر کی سورہ کحف کی اور اس کے بعد چند اور سورتوں کی تفسیر کی پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ بھئی اب سیرت النبوی پہ کام کرتے تو سیرت النبوی میں کام کرنا شروع کیا میں دو ہزار دس دو ہزار گیارہ کی بات بتا رہا اس کے بعد ایک آدھ دیر سال دو سال ہم اس پر کام کرتے رہے پھر کسی نے کہا کہ یار اتنی تحقیق آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں آپ اس کو انٹرنیٹ پہ کیوں نہیں دالتے تو میں بڑا ریلکٹنٹ تھا کہ یار اس کو تحقیق کو انٹرنیٹ پہ میں ڈالوں کیسے ڈالوں پتہ نہیں یعنی یوٹیوب بھی اس زمانے میں کوئی اتنا آٹھ نو سال پہلے اس کا ایکسپوزر کم تھا جتنا آج ہے تو بہرحال ڈرتے ڈرتے چینل کھولا اور پھر اس کے اندر کچھ ویڈیوز ڈالی اور جیسے جیسے دروس ہوتے رہے ڈالتا رہا پھر چند سال کے لیے دروس میں وقفہ آیا میں نے کوئی اٹنشن نہیں دی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن بہت پذیرائی ملی اور لوگوں نے کافی ریکویسٹ کی تو پھر میں نے اس سلسلے کو صرف یوٹیوب ہی کے لیے دوبارہ سٹارٹ کیا کہ ہمارے جو یہاں پہ دروس ہو رہے تھے وہ کوئی اور ڈریکشن لے چکے تھے بیچ پہ منقطع ہوئے پھر چلے پھر منقطع ہوئے تو بہرحال تو پھر میں نے یوٹیوب کے لیے کام کرنا اس مطلب آپ لوگ کے لیے کہ یہ انفرمیشن آپ تک پہنچے تو اس کے لیے پھر میں نے تحقیق کرنی شروع کی اپنے زخائر بڑھانے شروع کیے مختلف کتابوں کا مطالع کرنا شروع کیا اپنے مطالع کو اپنے علم کو غصعد دی گہرائی دی اور اس کے بعد کرتے کرتے یہ سفر چل رہا ہے اور آج آپ سے میں بات کر رہا ہوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے میرے کام کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اصلاح کا معاملہ فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ